دنیا کے ایسے ممالک جہاں آپ ایک آئی فون کی قیمت پر سفر کر سکتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ایک آئی فون کی قیمت پر دنیا کے کن کن ممالک کا سفر کر سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ بہت سستے بھی ہیں میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورڈ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے سستے ممالک کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر آپ ایک آئی فون کی قیمت میں گھوم سکتے ہیں تو آئیے شروع کر دیں نمبر ایک بھوٹان بھوٹان ایک خوبصورت ملک ہے جو ہمالیا میں واقع ہے یہاں آپ خوبصورت مناظر، ثقافتی مقامات اور سستی رہائش کا لطف اٹھا سکتے ہیں بھوٹان کا دالو حکومت تھیمپیو، تاریخی شہر پارو، پونچالو جھیل اور تھیمپیو زونگ قلعہ قابل دید مقامات یہاں رکنے کے لیے ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً دس سے پندرہ ڈالرز فیرات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً تین سے پانچ ڈالرز میں مل سکتا ہے ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ٹرانسپورٹ میں لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالر ہو سکتا ہے جو کہ نہایت مناسب اور کم قیمت ہے سری لنکا سری لنکا ایک تاریخی ملک ہے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے یہاں آپ خوبصورت ساحلوں اور تاریخی مقامات کا لطف اٹھا سکتے ہیں سری لنکا کا دار الحکومت کلومبو تاریخی شہر گالے اور کندی اور سائی گیریہ تاریخی مقامات میں شامل ہیں سری لنکا میں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً دس سے پندرہ ڈالرز فیرات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً تین سے پانس ڈالرز میں مل سکتا ہے یہاں ٹرانسپورٹ میں لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے جو کہ نہایت مناسب اور کم قیمت ہے ہانگ کانگ ہانگ کانگ ایک بین و لقوامی شہر ہے جو چین میں واقع ہے یہاں آپ خوبصورت مناظر اور خریداری کا لطف اٹھا سکتے ہیں وکٹوریا پیک لان کائب بیچ سٹین فرانت اور دی پیبک کے مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ہانگ کانگ میں سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً تیس سے چالیس ڈالرز فیرات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً پانچ سے دس ڈالرز میں مل سکتا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے انڈونیشیا انڈونیشیا ایک خوبصورت ملک ہے جو جنوب مشروع کی ایشیا میں واقع ہے یہاں آپ خوبصورت ساحلوں اور جزائر کا لطف اٹھا سکتے ہیں بالی جاوہ لومبوک سلافسی اور فلپس کے جزیرے قابل دید ہیں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً تیس سے چالیس ڈالرز فیرات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً پانچ سے دس ڈالرز میں مل سکتا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے دبائی دبائی ایک بینو لقوامی شہر ہے جو متحدہ عرب امارات میں واقع ہے یہاں آپ لکشری اور خریداری کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور برجل خلیفہ جو کہ دنیا کے سب سے اونچی امارت ہے پام جمیرہ جو کہ ایک مسنوعی جزیرہ ہے دبائی مال اور برجل عرب جیسے مشہور مقامات دیکھ سکتے ہیں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً تیس سے چالیس ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً پانچ سے دس ڈالرز میں مل سکتا ہے دبائی میں لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ ایک خوبصورت ملک ہے جو جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے یہاں آپ خوبصورت ساحلوں اور تاریخی مقامات کا لطف اٹھا سکتے ہیں تھائی لینڈ کا دارالحکومت ہانگ کانگ چیانگ مائی اور پٹایا شہر پوکٹ اور کوسو مائی جزیرے قابل دید مقامات ہیں یہاں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً دس سے پندرہ ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تین سے پانچ ڈالرز میں ملک ہے جبکہ ٹرانسپورٹ میں لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے سیچلز سیچلز ایک خوبصورت جزیرہ ہے جو افریقہ کے ساحل پر واقع ہے یہاں آپ خوبصورت ساحلوں اور پانی کے کھیل کا لطف اٹھا سکتے ہیں وائٹ بیچ آنس لازوری بیچ گرین آئیلینڈ اور میڈ آسٹ جو کے تاریخی مقام ہیں قابل دید مقامات میں شامل ہیں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً تیس سے چالیس ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً پانچ سے دس ڈالرز پر مل سکتا ہے جبکہ لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے ویتنام ویتنام ایک خوبصورت ملک ہے جو جنوب مشروع کی ایشیا میں واقع ہے یہاں آپ سستی رہائش کھانا اور ٹرانسپورٹ کا لطف اٹھا سکتے ہیں ہوئیان اور ہوچی مند شہر ہالونگ بے جو کہ ایک یونیسکو عالمی سکافتی و قدلتی ورسہ ہے ساپا اور فوکو آج زیرہ جیسے بہترین مقامات شامل ہیں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً دس سے پندرہ ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً تین سے پانچ ڈالرز میں مل سکتا ہے زبکہ لوکل بس یا ٹرین کے ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے کمبوڈیا کمبوڈیا ایک تاریخی ملک ہے جو جنوب مشروع کی ایشیا میں واقع ہے یہاں آپ کو انکور وارٹ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر ہے اور تات پراسوم مندر سائم ریب شہر اور سیٹ کو جھیل جیسے مقامات کا دورہ کر سکتے ہیں کمبوڈیا میں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً پانچ سے دس ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ گھانا تقریباً دو سے چار ڈالرز میں مل سکتا ہے زبکہ لوکل بس یا ٹرین کے ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے نیپال نیپال ایک خوبصورت ملک ہے جو ہمالیا میں واقع ہے یہاں ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے نیپال کا دارال حکومت کھٹمنڈو پوکارا جو کہ جھیل کا شہر اور انانا پورنا پہاڑوں کی رینج اور دیگر پہاڑوں کا نظارہ کر سکتے ہیں یہاں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً پانچ سے دس ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً دو سے چار ڈالرز میں مل سکتا ہے لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے فلپائن فلپائن ایک خوبصورت ملک ہے جو جنوب مشروع کی ایشیا میں واقع ہے فلپائن کے دارال حکومت منیلا بوراکہ جزیرہ اور پالوان جزیرے سیبو اور داؤ جیسی شہروں دیگر خوبصورت سائلوں اور جزائر کا لطف اٹھا سکتے ہیں فلپائن میں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً دس سے پندرہ ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً تین سے پانچ ڈالرز میں مل سکتا ہے زبکہ لوکل بس یا ٹوین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز میں ہو سکتا ہے لاوس لاوس ایک تاریخی ملک ہے جو جنوب مشروع کی ایشیا میں واقع ہے یہاں آپ لوانگ پرا بانک ایک تاریخی شہر وین تیان لاوس کا دارال حکومت کوسی پینز ہیل اور نام تام ایک تاریخی مقام شامل ہیں کہ خوبصورت مناظر اور سستی رہائش کا لطف اٹھا سکتے ہیں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً پانچ سے دس ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ ترین کھانا جو کہ چار سے دو ڈالرز میں مل سکتا ہے یہاں لوکل بس یا ٹوین کا ٹکٹ بھی ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے موریشیس موریشیس ایک خوبصورت جزیرہ ہے جو افریقہ کے ساحل پر واقع ہے یہاں آپ پورٹ لوئس جو کہ موریشیس کا دارالحکومت لوٹس بلوم جھیل بلے مارے بیچ اور گرین آئیلینڈ جیسے خوبصورت ساحلوں سے لطف اٹھا سکتے ہیں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً تیس سے چالیس ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً پانچ سے دس ڈالرز میں مل سکتا ہے یہاں بھی لوکل بس یا ٹوین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے مالی مالی ایک تاریخی ملک ہے جو مغربی افریقہ میں واقع ہے یہاں آپ باماکو جو کہ مالی کا دارالحکومت ہے تیمبوک تو شہر سنگور اور باندیا گارہ جیسے تاریخی مقامات اور سستی رہائش کا لطف اٹھا سکتے ہیں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً پانچ سے دس ڈالرز فی رات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا دو سے چار ڈالرز میں مل سکتا ہے لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے کولمبیا کولمبیا ہے خوبصورت ملکہ جو جنوبی امریکہ میں واقع ہے یہاں بوگوتا جو کہ کولمبیا کا دارالحکومت ہے کارٹجینہ میڈلین اور سالٹہ شہر اور سان آگوستین ایک تاریخی علاقہ خوبصورت ساحلوں اور جنگلوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں ایک سستے ہوتل میں رہائش کی قیمت تقریباً دس سے پندرہ ڈالرز فیرات ہو سکتی ہے اور ایک سستہ کھانا تقریباً تین سے پانچ ڈالرز میں مل سکتا ہے لوکل بس یا ٹرین کا ٹکٹ تقریباً ایک سے دو ڈالرز ہو سکتا ہے یہ دنیا کے سب سے سستے ممالک ہیں جو آپ ایک آئی فون کی قیمت میں گھوم سکتے ہیں یہ ممالک نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ بہت سستے بھی ہیں اگر آپ دنیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان ممالک کو ضرور اپنی فیرست میں شامل کریں ناظرین آج کے لئے اتنا ہے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ